امیش پال کے حدیعہ کے بعد سے ہی شاہستہ پروین فرار چل رہی ہے شاہستہ کے گرفتاری کے لیے پولس لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے شاہستہ کی تلاش چاری ہے تو شاہستہ پروین پر پچیس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے مافیا اتیق احمد کی فرار پتنی پر انام گھوشت کر دیا گیا ہے شاہستہ پروین پر پچیس ہزار کا انام گھوشت کیا گیا ہے بگ ڈیوز آپ کو بتا رہے ہیں عطیق کی پتنی پر انعام خوشد کیا گیا عمیش پال مرڈر کے بعد عطیق کے پریوار پر اب کہہ برپتہ نظر آ رہا ہے عطیق کا پریوار جو آدھا پریوار جیل میں ہے اور آدھا فرار چل رہا ہے ان کی تلاش پولس کو لگاتار جاری ہے ہتیہ کان کے بعد ایکشن میں یوپی پولس ہے اور شائستہ پروین جو کافی لمبے زمین سے فرار چل رہی ہے ان کی تلاش بھی جاری ہے اب شائستہ پروین پر پچیس ہزار روپے کا انعام خوشد کر دیا گیا ہے عمیش پال ہتیاکانڈ سے جوڑی بڑی خبر ہتیاکانڈ میں اسٹی ایف کو بڑی جانکاری ملی ہے عمیش پال ہتیاکانڈ میں لکھنو کے ایک بلڈر نے فائنانس کیا تھا عطیق احمد کا بے حد خاص بتایا جا رہا ہے بلڈر نے مافیا کے نام پر قبضائی کروڑوں کی زمین لکھنو پریاغراج اور آسپاس کے زلوں میں قبضائی زمین بلڈر کے خلاف بھی کئی مقدوے درچ ہے بلڈر پر عمیش پال نے بھی دھوکہ دھڑی کا کیس درچ کروایا تھا عمیش تے بیوات کے چلتے بھی بلڈر نے ہتیاکانڈ کو فائنانس کیا تھا ہتیاکانڈ کے پندھرہ دن پہلے آسد نے بلڈر سے لیے تھے روپے آسد بلڈر سے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے لے کر لکھنوں سے پریاغراج آیا تھا آسد نے گولام صداقت اور کئی شوٹرز کے ساتھ میٹنگ کی تھی میٹنگ کے بعد آسد واپس لکھنوں گیا پھر بائیس پروری کو پریاغراج آیا اور اس کے بعد عمیش پال ہتیاکانڈ کو انجام دیا عمیش پال ہتیاکانڈ سے جڑی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ماکیا آتیک احمد کے بیٹے آسد کی تلاش تیز ہے آسد احمد کے نیپال میں چھپے ہونے کی آشنکہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے بڑی خبر پولس ٹیم لگاتار دبش دے رہی ہے پولس نے نیپال کے بکھرا اور کاتھ ماندو میں الگ الگ علاقوں میں دبش دی ہے بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں عمیش پال ہتیاکانڈ سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سمباداتا مانویندر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں مانویندر پورے اس پرکرن پر نظر بنائے ہوئے ہیں ہر ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں مانویندر آپ کے پاس آئیں گے وہ بڑی خبر جس نے فائنانس کیا پیسے دیئے اسد کو کیا جانکاری اس سے جڑی ہاتھ لگی ہے یہ دیکھیں یہ لکھنوں کا ایک بڑی خبر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے اپی خبر کا بے حد کری بھی ہے اور ایک سمیں اپی خبر نے اس کی مدد کی تھی اور اس کے بعد سے اس کا بیلڈنگ کا کام جو ہے بیلڈر کا جو دھندہ ہے وہ چل نکلا تھا اور بی آگراج لکھنو اور تمام دلوں میں اس بیلڈر نے عمارتیں بنائی تھی اور تمام عاروب بھی لگے تھے زمین پر قبضانے کے لوگوں کو دھمتانے کے کئی مقدمی بھی بیلڈر پر دھند ہیں تو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا سے قریب پندرہ دن پہلے جو اصد احمد ہے اٹی کامر کا بیٹا ہے وہ کرون بیس لاکھ روپے لے کے لکھنو سے بی آگراج آیا تھا اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ بیلڈر جو ہے اس نے ہی پیچے دیئے تھے فائننس کیے تھے اور اس کے بعد یہاں آکر کے آسد میں میٹنگ کری تھی تو جو بیلڈر ہے اس کا اومیش پال سے بھی کئی معاملوں میں بیباد تھا اور اومیش پال نے اس کے خلاف دھوکا دھڑی کا مقدمہ بھی ترس کرایا تھا تو کئی طریقے سے یہ جو پورا معاملہ جس طرح سے سامنے آیا تھا اس بیلڈر کا انوالمنٹ سامنے آ رہا آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ پولیس کسرے سے اس پورے معاملے پر کاروائی کرتی ہے اور پولیس کی ریڈار پر ہے یہ بیلڈر اور ہمیں جلدی بھی اس پورے معاملے میں کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کہنا چاہیں اب انہیں اس پال ہتیاکان کا ایک بیلڈر سے کنیکشن بھی سامنے آ گیا ہے جو اتیق احمد کا اور اتیق گینگ کا چلے بہت شکریہ مانویند راپ کا تباپ جانکاری کے لیے تو ہتیاکان میں اسٹی ایف کو بڑی جانکاریہ ہاتھ لگی ہے بیلڈر کے خلاف کبھی مقدمے پہلے سے درج ہے اس بیلڈر نے ہی فائننس کیا تھا اسد کو پیسے دیئے تھے بے حد خاص بتایا جا رہا ہے کہ بیلڈر مافیا اتیق احمد کا امیش تیویوات کے چلتے بھی بیلڈر نے ہتیاکان کو فائننس کیا لاؤڈ سپیکر کو لے کر سعودی سرکار نے دشا نردیش چواری کیے ہیں اور اس سعودی میں لاؤڈ سپیکر پوری طرح سے بین ہے ایک رپورٹ دیکھیں